تو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج کیسے بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 2030 کی 10 سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کے بارے میں جیہاں دوستو 2030 انڈین سینیما کے لیے کافی اچھا سال رہا ہے جس میں ہمیں کافی اچھے اچھی فلمیں دیکھنے کو ملی ہیں جنہوں نے باکس آئیس پر کافی اچھا کلیکشن کیا ہے تو دوستو بیڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے ریکیشٹ ہے کہ آپ لوگ بیڈیو کو پروپر لاشتہ جرور دیکھیں تو چلی پھر شٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹیم دا کیرلا سٹوری دا کیرلا سٹوری ایک سروائیول تھرلہ فلم تھی جس میں ہمیں آدھا سرما مین لیڈ مناجر آئی تھی اسے 20 کروڑ کے بجٹ پر بنایا جیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں دوستو اکتالیس کروڑ کی جوجہست کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ بائٹ باکس آبس کلیکشن میں 303 کروڑ کی دھواندار کمائی کری تھی اور اسی ساتھ دا کیلہ سٹوری ایک آل ٹائم بلوکبسٹر فلم سابت ہوئی تھی نمبر نائن آدھی پروس آدھی پروس ایک مایت لوجکل ایکسن فلم تھی جس سے ڈائریکشن دیا تھا اوم راؤت نے اس میں ہمیں ڈالنگ پرواز کیرتی سینن اور سیفالی خان میں لیڈ مناجر آئی تھی اسے 600 کروڑ کے ہائی بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں ماتر 288 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور اس نے بلڈ بائٹ باکس آبس کلیکشن میں 393 کروڑ کی کمائی کری تھی اور آدھی پروس ایک ڈجاشٹر فلم ثابت ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا فلم تھی نمبر ایٹ ٹائگر تھری ٹائگر تھری ایک اسپائی ایکسن تھرلر فلم تھی جسے ڈائریکشن دیا تھا منی سرما نے اس میں ہمیں میگا اسٹر سلمان خان کیٹینہ کیاپ اور عمران حاسمی مین لیڈ منیجر آئے تھے ٹائگر تھری فلم کو 300 کروڑ کے ہائی بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 282 کروڑ کی کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ وائٹ باکس آبس کلیکشن میں 464 کروڑ کی کمائی کری تھی اور ٹائگر تھری ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی تھی نمبر سیبن جیلر جیلر ایک ایکشن کمیڈی فلم تھی جسے ڈیریکشن دیا تھا نیلسن ڈلیپ کمار نے اس میں میں رجنی کانت بنائکن اور رامے کشنا میں لیڈ منیجر آئی تھی جیلر فلم کو 200 کروڑ کے ہائی بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 348 کروڑ کی جبجست کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ وائٹ باکس آبس کلیکشن میں 604 کروڑ کی دھوندار کمائی کری تھی اور جیلر ایک بلوگ بشتر فلم ثابت ہوئی تھی نمبر سکھ لیو لیو ایک ایکشن تھرلر فلم تھی جس کے ڈیریکٹر اور رائٹر ہیں لوکیس کنک راج اس میں میں تھلاپتی بیجے ترسہ کشنن ارجن سرجہ اور سنجیدت مین لیڈ منیجر آئی تھی لیو فلم کو 300 کروڑ کے ہائی بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 341 کروڑ کی کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن میں 605 کروڑ کی دھواندار کمائی کری تھی اور لیو ایک سپر ایٹ فلم ثابت ہوئی تھی نمبر 5 گدھر ٹو گدھر ٹو ایک ماس ایکشن فلم تھی جس سے ڈیریکشن دیا تھا انیل سرما نے اس میں ہمیں سنی دیول امیسہ پٹیل اور اوتکر سرما مین لیڈ منیجر آئی تھی اسے 60 کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 525 کروڑ کی تاوڑ توڑ کمائی کری تھی اس نے بلڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن میں 686 کروڑ کی دھواندار کمائی کری تھی اور گدھر ٹو ایک آل ٹائم بلوگوشٹر فلم ثابت ہوئی تھی نمبر 4 سلار پارٹ بن سلار ایک ڈارک ایکشن فلم تھی جس سے ڈارکشن دیا تھا پرسانت نیل نے اس میں میں ڈارلنگ پرواس سورتی ایسن اور پرسیبی ریاض سوکمارن میں لیڈ منیجر آئی تھی اسے 270 کروڑ کے ہائی بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے ابھی تک بلڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن میں 700 کروڑ کی دھواندار کمائی کر لی ہے دوستو ابھی بھی یہ فلم تھیٹر میں لگی ہوئی ہے اور کافی اچھا کلیکشن کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوا کی اور یہ کتنا کلیکشن کر پاتی ہے نمبر 3 اینیمل اینیمل ایک ایکسن ڈراما فلم تھی جس نے ڈائریکشن دیا تھا سندیب ریڈ ڈی بانگانے اس میں مردویر کپور رسمکا منہانا انیل کپور اور باوی دیوال مین لیڈ منیجر آئے تھے اینیمل فلم کو 100 کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 550 کروڑ کی دھواندار کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن میں 904 کروڑ کی تاوڑ توڑ کمائی کری تھی اور اینیمل ایک all time بلوگویشٹر فلم ثابت ہوئی تھی نمبر 2 پتھان پتھانے کے ایکسن تھرلہ فلم تھی جسے ڈائریکشن دیا تھا سدھارت آنند نے اس میں ہمیں کنگ خان سارو خان دیبکا پاتکون اور جون ابراہیم مین لیڈ منیجر آئے تھے اس نے 240 کروڑ کے ہائی بجٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 543 کروڑ کی جوڑ جست کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن میں 1050 کروڑ کی دھواندار کمائی کری تھی اور پتھان ایک all time بلوگویشٹر فلم ثابت ہوئی تھی نمبر 1 جوان جوان ایک ماہ سیکسن فلم تھی جسے ڈائریکشن دیا تھا ایٹلی کمار نے اس میں ہمیں کنگ خان سارو خان نین تارا بجے سریتوپتی اور دیپکا پادکون مین لیڈ مناجر آئی تھی اسے 300 کروڑ کے ہائی ویڈٹ پر بنایا گیا تھا جس نے انڈیا نیٹ کلیکشن میں 640 کروڑ کی تاوڑ توڑ کمائی کری تھی اور اس نے بلڈ ویڈ باکس آبس کلیکشن میں 1160 کروڑ کی دھواندار کمائی کری تھی اور جوان ایک all time بلوگویشٹر فلم ثابت ہوئی تھی تو دوستو یہ تھی 2030 کی 10 سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے ان میں سے آپ کی فیوریٹ فلم کونسی ہے کمنٹ باکس میں لکھے جروع بتائیں اور ایسی انڈیاں سن جوڑی خبروں کے بارے ہم جاننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو جروع پیس کریں تاکہ کوئی ویڈیو مشنا کر پائیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو انتب تک لیے بہت بہت دھنواد